موسیقی پریویس لیکچر میں میں یہی ڈسکس کر رہا تھا کہ جو کسی بھی پینل کورڈ دنیا کا کوئی پینل کورڈ ہو اس کی دفعات پڑھ لی جائیں تو اس کو نیک ہونا ہی پڑتا ہے ہمارے ہاں اکثر و بیشتر پریویس کو یا عدالت میں غلط انفرمیشن دی جاتی ہے جس سے پریویس یا وہ پبلک سرونٹ حرکت میں آتا ہے اور خام کا ایک معصوم کو مسائل بھگت میں پڑھتے ہیں مثلا ایک شخص جانتے بھوچتے ہوئے کہ وہ شخص انوسینٹ ہے معصوم ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے پریشان و حراسہ کرنے کے لیے پولیس کو انفرم کر دیتا ہے کہ یہ فلان نے یہ کرائم کمٹ کیا ہے یہ جرم کیا ہے اور جو پولیس افیسر ہے وہ ایکشن لیتا ہے ایف ای آر کار دیتا ہے اور پھر سارا پراسس جو ہے وہ لاکھا وہ کرتا ہے کہ یہ تو انفرمیشنی فالسی یہ انفرمیشنی غلط تھی تو ایسا کرنے پر اس شخص کو چھے مہنے کے لیے جیل بھیجا جائے یا جرمانہ بھی ہوگا اب یہ تھا پبلک سرونٹ جو تھا پولیس افیسر تھا اس کو غلط انفرمیشن کے لیے اس کے لیے سیکشن کون سا ہوا ون ایٹی ٹو پاکستان پینل کورڈ لوگ اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ جناب میرا درخواست بلکل ٹھیک تھی میں نے ایف ای آر بھی ٹھیک کٹوائی تھی یہ کیا ہو گیا ایف ای آر کٹوانا تو آسان ہوتا ہے پروف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اسی طرح اس کے ساتھ ایک اور سیکشن ہے دو سو گیارہ دو سو گیارہ میں بھی اسی طرح ہے کہ اگر کوئی شخص فالز چارج لگائے یا کریمینل سائیڈ کی پروسیڈنگ انیشیئٹ کروائے اور پھر بعد میں یہ ثابت ہو کہ تھائی جھوٹا یا آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اگر دو سو گیارہ سیکشن ہے اس میں اگر کوئی شخص اس طرح کے فالز چارج لگاتا ہے اور کریمینل پروسیڈنگ انیشیئٹ کرتا ہے یا کرواتا ہے بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ایسے بھی تو ہوتا ہے نا کہ کسی اپنے نوکر کو آگے کر دینا خود پیچھے رہ جانا کہ جی بعد میں اس کو بری کروالیں گے تو یہ نظام جو ہے وہ بھی چلتا ہے اب اس کے لئے کتنی سزا ہوا گی دو سال اور جرمانہ بھی ہوگا لیکن جو اس نے یہ فالز چارج لگایا اور کریمینل پروسیڈنگ انیشیئٹ کروائیں اگر اس کی سزا سات سال سے زیادہ ہے یا ڈیتھ پینلٹی ہے جو سزا موت ہے تو پھر اس کو جو سزا ملے گی وہ سات سال کی ہوگی ہے تو ہمیشہ یہ آپ احتیاط کریں جونئر بکلا اس کی احتیاط نہیں کرتے جب ایف آئی آر کٹوائی جاتی ہے یا فالز چارج لگایا جاتا ہے تو الفاظ کا جو چناؤ وہ بہت ضروری ہوتا ہے یہ نہیں جو دل دماغ میں آئے یا آپ لکھ لکھ ڈالیں اور پتہ تھیلے کی تو پروو بھی نہیں ہو رہا جب پروو نہیں ہوگا تو پھر وہ بندہ اندوسینٹ بن جائے گا وہ پھر آپ کے خلاف اٹھا کے جس سال تک رشورت کے بارے میں کرنا چاہے تو فور ڈبل نائن اوور فائیو ہنڈر پی پی سی کے تحت وہ استقاسہ کر سکتا ہے پھر جس کی سزا دو سال سے بھی دیاتا ہے کہ جناب اس نے میری عزت اور شورت اور لقصان پہنچایا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ اگر سیول پروسیڈن آپ کے خلاف کرنا چاہے تو وہ کیا کرتا ہے ڈیمیجز کلیم کرتا ہے کہ جناب مجھے اتنا منٹل تارچہ ہوا میرا فیزیکل جو ہے وہ اتنے میرے پیسے لگے اخراجات ہوئے میرے شورت کو نقصان ہوا میرے جو کاروبار تھا وہ ڈیمیج ہوا تو لہذا وہ پھر اس کو نوٹس دے دیتا ہے اس کی مرضی ہے اب اسٹیٹس کے مطابق ہوگا اگر ڈاکٹر انجینئر کوئی جج کوئی اس طرح کا ہے تو پھر وہ کروڑوں کا بھیج سکتا ہے دس کروڑ کا بھی نوٹس بھیج سکتا ہے کہ یہ جناب پیسے مجھے پہنچائیں بسورت دیگر میں آپ کے خلاف عدال میں جاؤں گا تو سیور پوسیڈن الادہ ہو سکتی ہے اور کریمی نلپ جائیں وہ پھر الادہ ہو سکتی ہیں کیا آپ نے ایک ایکٹ تھا کیوں کیا بغیر سوچے سمجھے کیا یا ڈیلیبریٹری کسی کی کہنے پر کہ جناب آپ اسے کریں اگر ملازم ہے تو اس کی نوکری جاتی رہے گی ملازمہ جاتی رہے گی ادروائید یہ سوسیٹی میں مو دکھانے کے قابل نہیں ہوگا تو یہ جو ساری سلسلے ہیں یہ فارس چارج پہ ہیں یہ دو سو گیارہ کا جو میں نے بتایا ہے عام طور پر جونئر بکلا اور جونئر میجسٹریٹس بغیرہ جو ہیں وہ غلطی کرتے ہیں اس کو بعض اوقات ایک سو بیاسی کی جگہ دو سو گیارہ اور دو سو گیارہ سیکشن کے بجائے ایک سو بیاسی کا جب وہ صرف رکھ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے الفاظ جو اس کا جو کہلیں کہ کلمینیشن ہے جو ریزلٹ ہے وہ تو ایک ہی جا کے بنتا ہے نا لیکن یہ آپ کو الفاظ ذہن میں رکھنے پڑیں گے ایک ہے رانگ انفرمیشن فارس انفرمیشن وہ ہے فارس چارج یا کرمینل پروسیڈنگ یہ آپ دیکھیں انہی الفاظوں کی بنیاد پر پھر دفعہ جاد لگتے ہیں تو جب کوئی شرط ڈیمیجز کلیم کرے سپوز یا یہی کوئی استغاثہ بغیرہ کر دیتا ہے تو پھر اسے پھر دوبارہ ہوئی والے جو چیزیں ہیں وہ پروف کر نہیں پڑیں گی عدالت میں جا کر کہ جناب اس سیکشن کے یہ جی انگریڈنٹ تھے اس کی نیت یہ تھی اس نے مجھے نقصان پہنچانے کی خاطر یا اس افسر کو موو کرنے کے لیے کہ اس کے پاس یہ پاور ہے اور فوری طور پر وہ قانون حرکت میں آئے وہ جو مشینری ہے وہ حرکت میں آئے اور اس کی عزت و شورت کو تار تار کریں اب آپ کو خود پتہ ہے کہ جب ایف آئی آر کٹتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے ایف آئی آر جو ہے وہ سیکشن وان فیفٹی فور کے تحت کٹتی ہے غلط ہے صحیح ہے اس کو مان لیتے ہیں اپنی کاروائی کے بعد اگر وہ غلط ہو تو پھر ایک سو گیاسی کی کاروائی چل پڑتی ہے پھر دو سو گیارہ کی پھر وہ اس طرح چلتی ہے تو اس لیے انفارمیشن دیتے وقت یا کوئی پروسیرنگ کریمینل یہ انیشیئٹ کرتے یا کراتے وقت یہ میں الفاظ بوڑ رہا ہوں اس میں آپ نے غور کرنا ہے ایک شخص وہ خود کرتے ہیں دوسرا کہتا ہے وہ پیچھے رہتے ہیں اور کہتا ہے نا کہ آپ یہ یوں کر لیں میں جو بیٹھا ہوں تو یہ بھی ساتھ ہی ہے کہ کسی کو اب اس میں جو پاکستان پینل کوڈرز کی سیکشن ایک سنو موجود ہے کسی کو آپ ہیلپ آؤٹ کریں اس کے غلط کام میں تامن شروع کر دیں تو یہ جو نظام ہے پھر کمینل جسٹس سسٹم جو مارا ہے اس میں اب آپ دیکھیں کہ آپ احتیاط بھرتیں گے کہ یہ اب جو بندہ شروع کر دیتا ہے بغیر سوچے سمجھے یا کسی کے کہنے پر کسی کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے تو اب اگر آپ نے خود آپ سٹڈی کریں تو اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس طرح کرنا کتنا بڑا جرم ہے اور کتنی بڑی سدا ہے اب ایک دو چھوٹا تھا ہوتا ہے ہو گیا ایک کاغذہ پینلیں لکھ دیں لیکن جو سے کنسی کی کوئنسز ہیں اگر آپ کو یہ سدا ہو جائے آپ جاب نہیں کر سکتے جو کریمینل ہے اب آپ پورے ملک میں ہیں کہیں پر جاب نہیں کر سکتے اگر دس ویسل کا لحظہ آ گیا وہ نے لکھ دیا کہ جناب یہ تو کریمینل ہے اور سدا جافتا ہے تو آپ کسی محکمے میں پھر جاب نہیں کر سکتے تو امید ہے کہ میرے لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آپ خود ان دفعات کو غور سے پڑا کریں کسی وکیل جونئر وکیل یا جو کلرک سہبان ہوتے ہیں عام طور پر کچیری میں تو وہ یہ مشورے دیتے ہیں کیونکہ انہوں تو بند نہیں ہونا ہوتا جیل میں وہ اپنا آسانی سے اپنا یہ باری مشورے دے دیتے ہیں اور پتہ چلتے ہیں کہ کال کو وہ بندہ جو ہے وہ جیل چلا گیا ہے بچارہ محصوم امید ہے آپ کو لیکچر پسانتا ہے محصومتا ہے محصومتا ہے محصومتا ہے محصومتا ہے